موسیقی 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 سیکنڈی جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے پلاؤٹس کے حوالے سے پلاؤٹس میں یہ ہے کہ پہلے لوگ کسی کے پاس سیونگ ہوتی تھی وہ پلاؤٹ لے کے رکھ دیتا تھا بھی چلیں ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ ری سیل کر لیں گے چند مینے بعد اس پر کوئی لاکھ دو لاکھ پروفٹ آئے اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے اب خدا وہ ٹرانسٹر فیز اس پر تین سے چار لکھ صرف پائیں دس ملے کی ٹرانسٹر فیز تین سے چار لکھ وہ جمع کروائے گا اس کو دوبارہ ری سیل نہیں کر سکتا وہ ظاہری بات ہے اس کی وہ جو پروفٹ مار جانتا ہے وہ تو اس کی ٹیکس میں چلا گیا ٹرانسٹر پہ چلا گیا پھر اس پہ اگر آپ ایک سال سے پہلے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تین سال سے پہلے سیل آؤٹ کرتے ہیں اس پہ آپ نے گین ٹیکس بھی پی کرنا ہے وہ جو سیلر ہے وہ بھی ٹیکس پی کرے گا جو پرچیزر ہے وہ بھی ٹیکس پی کرے گا کیا اس کی گورنمنٹ اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ بہت زیادہ اس پہ پروپٹی بھی ایک طرح کا سٹا ہونا شروع ہو گیا تھا سیل پرچیز فائلوں کا سسٹم شروع ہو گیا تھا اس کو ڈسکرچ کرنے کے لیے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملکہ حکومت کی غد پولیسی کی وجہ سے حکومت نے اپنا خود نقصان کیا تو دیکھیں جو حکومت پاکستان کو جو ریوینو جن نیٹ ہو رہا تھا اس میں سیونٹی پرسنٹ کمی ہوئی ہے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کمی ہوئی ہے دیکھیں اگر پہلے کہاں وہ ایک دن میں فرز کریں فائیو ہنڈڈ پراؤٹس کی ٹرانسفر ہوتی تھی اب وہ تیس سے چالیس پراؤٹ پہ آگئی ہے ڈی ایچے میں آپ جا کے دیکھیں ڈی ایچے کی مین مطلب لہور کا ایک مین آفیس ہے اس کے کافی فیسز بہت زیادہ ہیں ٹرانسفر وہاں میریمم پر ڈے کے حساب سے 250 سے 300 تک پر ڈے ٹرانسفر تھی اب وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں ٹوکن جا کے چیک کریں میکسیمم 30 سے 40 تک ہے اب دیکھیں جہاں وہ 300 پراؤٹ کی ٹرانسفر فیسٹ جو تھی وہ حکومت کو جو ریوی نیٹ ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ تھا اب انہیں اس کو ڈبل ٹپل کر دیا ہے ٹیکسز لگا گئے اب وہی لوگ مطلب 30 سے 40 پہ آگئے ہیں حکومت کو تو نقصان ہوا ہے اور سب سے بڑا مین نقصان یہ ہے کہ آور سیز کلائنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آپ انویسمنٹ نہیں گا رہا اور دوسری بات یہ جو سب سے مین ایشو ہے کہ ایہ بی آر والے ہر کلائنٹ کے پیشے چڑ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پیمٹ لی ہے یا پیمٹ آپ کے پاس آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے وہ ایک خوف بھی آگیا کہ اگر میں گھر خریدوں اپنے نام پہ تو یہ تو پھنس گیا نا اس کے ٹیکس علیدہ دیں گے اب یہ بینکنگ کا سسٹم آپ کے سامنے ہے پی آر ڈر بنانے پہ بھی ٹیکس ہے کیش جمع کروانے پہ پیمٹ نکنوانے پہ بھی ٹیکس ہے تو ہاتھ ٹیکس ہی ٹیکس میں عوام مطلب جو نا ہے وہ گھر گئی ہے تو کیا پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں کوئی چور رشتہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی ڈیلر حضرات میں آپ دوستوں نے کوئی ایسا رشتہ نہیں کالا اس میں ہم شارکٹ حال تو یہ بتاتے ہیں کہ چلیں کچھ پیمٹ دے کے یا فل پیمٹ ایگریمنٹ جو حکومت پاکستان کی طرف سے کمپیوٹرائز اسٹام پیپر ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا تو رسک ہے لیکن پھر بھی بچنے کے لیے کہ چلیں اب اس کی ٹرانسفر فیس سے بچنے کے لیے فل پیمٹ ایگریمنٹ کر کے اور اجنے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ایک دلکت سلی دینے والی بات ہوتی لیکن لگلی طور پر وہ ٹھیک تو نہیں ہے لیکن عوام کیا کرے آپ اس کے پاس اور حل نہیں ہے اب دیکھیں ایک پرار کے پانچ سے چھے لگ وہ ٹرانسفر فیس بھر دے گا تو سیل ہی نہیں ہوگا اس کو پروفٹ کتنا ہونا ہے لاکھ سے دو لاکھ جس نے ایک روڈ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کو ایک دو لاکھ تو اس کا حق بند ہے اب وہ اگر پانچ سے لگ حکومت کو ہی دے دے گا تو وہ خود کہلے گا اچھا آپ کی زیادہ جو ڈیل کرتے ہیں جو ہٹان میں کرتے ہیں نہیں الحمدللہ ہمارا جو پوری ٹیم ہے وہ پورے لاہور اور لاہور کے علاوہ پورے پنجاب کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ کراچی میں بھی ڈیل کر رہے ہیں اسلامباد میں بھی ڈیل کر رہے ہیں اور لاہور تو پورے اوورال تمام سوسائیڈز کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن ہم فائلز کا کام اس لیے نہیں کرتے اور جو سوسائیڈز ایلیہ سے منظور شدہ ہے ہم اس کا کام کرتے ہیں جو ابھی نئی نئی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں نئی نئی سوسائیٹیز آ جاتی ہیں ان کے مارکیٹنگ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے ان کے ریٹ کافی کم ہوتے ہیں دو لاکھٹوانس دیں اپلال لے لیں دس زار کیس پچاس زار کیس لیکن ان کو ہم ڈیل نہیں کرتے کیونکہ ہم لاہور میں ایک اپنا نام بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی گوڑ نیوز دیں گے ایک نئی برانچ میں ہم بنا رہے ہیں دی ایچے میں اور اس کے بعد پھر بیریہ میں بھی ہمارا پلان ہے برانچ بنانے کا اسی لیے کہ ہم کلائنٹس کو مطلب اپنے پاس بلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اچھی چیز لے کے دیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے تو اگر ہم ان کو فیک چیزیں لے دیں گے یا ایسی جگہ پہ ان کی انویسمنٹ کروا دیں گے جہاں پہ وہ کل کو سیل آؤٹ کریں ان کو اپنی اثر رقم بھی واپس نہ ملیں وہ ظاہر ہے پھر پروگم آپ کا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں رہتا دوبارہ آپ کے تھروج آپ کہیں بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ انویسمنٹ پھر نہیں آئے گا بزنس کا پہلا حصول یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو کچھ پرافٹ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ کھانے گا بلکہ ایسے ہی ہو پروپٹی کا خاص طور پر بزنس صرف ایک نام ہی اعتماد کا ہے اگر آپ پروپٹی میں آپ کا اعتماد مارکیٹ میں نہیں ہے یا کلائنٹس کی نظر میں آپ کا اعتماد نہیں ہے تو آپ پروپٹی کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہزار دو کی چیز تو ہوتی نہیں ہے کروڑوں کی چیزوں کی لیندن ہوتا ہے اس میں اعتماد بہت ضروری ہے تو اعتماد بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے اور میں خود اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے سٹاف کو بھی چیک کرتا ہوں کہ مطلب کو فیک انٹری نہ ہو جائے ہم اسے کوئی غلط چیز پرچیز نہ ہو جائے اس کے ڈاکومنٹس میں خود چیک کرتا ہوں جب تک ہماری تسلی نہیں ہو جاتی اس کے ڈاکومنٹس کی ہم اس کی مارکیٹنگی نہیں کرتے فرزکر اگر ہمارے پاس بہت سے جو ہوتون میں ایشو ہیں کہ پلوٹ بھی سیل کے لیے آتا ہے کہ آپ کے ہمارے پلوٹ سیل کرتے ہیں جب تک ہم اس کی ویریفکیشن نہیں کر لیتے کہ یہ پلوٹ ٹھیک ہے ایلیے کے ریکارڈمنٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی سٹے نہیں ہے کوئی فائل شارڈ نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ شارڈ نہیں ہے ایلیے میں پھر ہم اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اگر ہم کسی غلط چیز کے مارکیٹنگ کریں گے تو ہمارے اپنی ریپوٹشن خراب ہوتی ہے اچھے میں ایک سوال پہنچتا ہوں جوہر ٹاؤن میں آپ کا مین ہیڈ او اس وقت تو واقع ہے جوہر ٹاؤن میں اگر کوئی بندہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو کونسا ایریا بیسٹ ہے کہ اس کے بعد اس کو سال دو سال میں یہ جگہ بڑی اچھی ہو سکتی ہے جے بلوک ہے ایچ بلوک ہے کونسا بلوک میں تر جوہر ٹاؤن کے دور ریٹ پہلے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب انویسمنٹ والی بات تو بنتی نہیں ہے کیونکہ جیسے ہوتا ہے کوئی نئی انویلمنٹ نئی سوسائیٹیز لانچ ہوتی ہے اس میں ڈیویلمنٹ ہونے کے بعد ریٹ جمپ کرتی ہیں جوہر ٹاؤن میں تو پہلے ہی مددہ پانچ ملے کا پلار اسٹم ایٹی ایٹی فائف تک پہنچ گیا جو سب سے ہائیسٹ ریٹ ہے جوہر ٹاؤن میں آپ نے دیکھا جوہر ٹاؤن میں ایمپوریم کی وجہ سے وہ جو کمرشل بڑے بڑی پلازے بن رہے ہیں اس کی وجہ سے ریٹ پہلے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور پانچ ملے کا گھر اسٹم جوہر ٹاؤن میں سب سے مہنگا ہے باکی سوسائیٹیز کی نسبت جوہر ٹاؤن میں سب سے مہنگا ہے تو جوہر ٹاؤن میں انویسمنٹ تو بنتی نہیں ہے لیکن اگر کسی نے لونگ ٹائم انویسمنٹ کرنی ہے نا دس سے پانہ پانہ ساتھ کے لیے مبیند شورٹ ٹاؤن کے لیے سچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے اس میں ہاں میکسیمم ریٹ پہ بھی جا چکا ہے اب جو نئے انویسمنٹ سوسائیٹیز بن رہی ہیں ان میں انویسمنٹ کرنی ہے ان کی بنتی ہے یہاں پہ تو لے کے پھر آپ رکھ لیں یا کوئی کمرشل پلازہ یا پلار لے لیں جس کے آپ کو اچھی انکم ہو جائے وہ بیسٹ ہے لیکن شورٹ ٹام کے لیے انویسمنٹ جوہر ٹاؤن میں ہم ناظرین کو نہیں کہیں گے کہ وہ انویسمنٹ کریں لونگ ٹائم کے لیے بیسٹ ہے لیکن اگر اپنا گھر پر چیز کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے لیکن جوہر ٹاؤن میں دو چیزیں ہیں ایک جوہر ٹاؤن میں جو مطبع گھر ہیں وہ LDA ٹانسفر ہیں کچھ ابھی بھی جوہر ٹاؤن میں جو رکھ پا ہے کچھ آرازی ہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے جس میں ابھی بھی ریجسٹری والا سسٹم چار رہا ہے وہ کچھ ایری ہیں مکس ایریاز ہیں مطبع وہ جوہر ٹاؤن میں بھی E بلوگ میں بھی ہے F میں بھی ہے اور بہت سے ایریاز میں ہر بلوگ میں ہے مطبع دیکھیں ایک پٹی جو ہے وہ LDA ٹانسفر ہوتی ہے ساتھ والے پٹی ریجسٹری والی ہوتی اس میں پرابلم ہوتی ہے لیکن LDA ٹانسفر والے گھر کی یا اس پلاؤڈ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے جو ریجسٹری والے ہیں ان کی ویلیو کام میں کیونکہ جو ہوتوں میں کافی مسئلے مسائل پہلے سے چاہ رہے تھے پرانے لیکن اب تو بہت ہے یہ کہ کسی بیوہ کا نکلایا کسی نے گھر بنا کے قبضہ کر لیا کوئی ایک دوست ابھی پچھلے دن مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارا گھر بنا لیا سب کچھ کر لیا اس کے بعد LDA والے آئے انہوں نے اس کو گرا دیا LDA پہ تو ہمیں بھی بہت سے اعتراضات ہیں ان کو کئی بار ان کو بریفنگ ہم نے بھی دی ان سے روکیسٹ بھی کی ہے ان کو اپنے تجاویز بھی دی ہم نے ان کو LDA یہ کرتا ہے کہ گھر کب کا بن چکا ہوتا ہے سالوں سال ہو چکے اس کے بعد LDA والے آجاتے کہ آپ کا نقشہ پاس نہیں ہے آپ کا کمپلیشن نہیں ہے آپ کا N.O.C نہیں ہے پہلے وہ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب وہ گھر بن رہا ہوتا ہے اس ٹیم وہ کچھ بھی نہیں کہتے جب وہ لینٹر جل جاتے پھر اس کو گرانے کے لیے آجاتے ہیں یا تو اب ان کا نقشہ پاس نہ کریں ان کو پہلے اینٹی نہ لگانے دیں ان کو بننے نہ دیں نا آپ جب وہ بچارہ اتنی محنت کر جاتے ہیں کسی کو پیسے لینٹر دیں یا ویسے لینٹر تک وہ نے تبھی اس کو گرانے کے لیے آجاتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ والا حساب پہلے ہم ووڈ دیکھیں بناتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہیں چلیں جی یہ ساروں اوبرال سوسائٹی کا یہ ہے کیونکہ LDA پہ تو پاکستان کی یہ ہے مطلب اسی حکومت کی اندر یہ آجاتے ہیں تو اس لیے وہ پھر ان کا طریقہ کا طریقہ واردہ تقریبہ وہی بن جاتا ہے واردہ سے پولیس والے بھی یہی کرتے ہیں کہ واردہ جب ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اس کی پروینشن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل اب LDA والے جو ہیں جو ان کو چاہیے اب انہیں اچھا ایک سسٹم کیا تھا ہم انہوں میں ایک نو سی جاری کر دے تھے اب انہوں نے سکتی کر دی کہ جس گھر کا کمپلیشن ہوگا ہم اس کو نو سی جاری کریں گے اب جو ہوتوں کیا اس کے علاوہ جتنی بھی جو ہوتوں کی مطلب LDA کے انڈر سوسائیٹیز ہیں کافی پرانے پندرہ سے بیس سال پرانے گھر بنے ہوئے ہیں اب ان کا کمپلیشن لینا پڑے گا اب کمپلیشن کا طریقہ کاری ہے جو LDA نے نقشہ پاس کیا اب آپ اس کے مطابق گھر بنائیں جبکہ اس کے مطابق گھر نہیں بنے ہوئے اب انہوں نے اس کی فیس رکھ دی ہے کہ کمپلیشن فیس آپ اس کی پی کریں جو اس کے مطابق فائن شائن ہوگا تو فائن دے کے آپ کلیر ہو جائے گا آپ کو کمپلیشن سیڈیفکیٹ مل لے گا اور آپ کو N.O.C مل لے گا حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب آپ نے نقشہ ایک سممیٹ کروایا ہے ایڈی آفیس میں کہ ہم اس طرز کا اس ٹائل کا اس میں آپ کے مطابق گھر بنانا جا رہے ہیں تو ان کو وہ گھر بنانا جائیے گھر اس پر مائیلیشن آپ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں ان کو پیسے دیں وہ آپ کے سیڈیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ مضب اوکے ہیں اوکے اچھا آپ بیلڈر بھی ہیں تو اپنے گھر بنا کے سیل کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے بھی سفیسز دیتے ہیں ہم خود بھی گھر بنا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کو اور الحمدللہ وہ اسے کلائنٹ ہیں جن کو ہم پلارٹس لے کے دیتے ہیں اور اس پر کنسکشن کر کے بھی ان کو دیتے ہیں کلائنٹس کے گھر بھی بنا کے دیتے ہیں اس کا ہم نے ایک پیکیجز بنائے ہوئے اے بی سی کا دیگری کے تو اس کے مطابق بھی ان سے ریڈ ڈیسائیڈ کر کے ان کا بنا کے دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہی ایسا نہیں ہے کہ ان سے ریڈ ڈیسائیڈ ہو جائیں بعد میں وہ بات کہتے ہیں نہیں آپ نے تو اس قسم کا میٹریل لگایا ہے یا اس کمپنی کا لگایا ہے ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنا کے دیا ہوا کہ اگر آپ کو یہ کولیٹی چاہیے تو یہ ہوگا یہ چاہیے تو یہ ہوگا مطلب یہاں تھا کہ ہم نے برینڈ نیم تک منشن کی ہوئی ہیں کنسکشن کے مطلب کمپلیٹ ٹائلز کے سینٹری کے الیکٹسٹی کے برینڈ کے ساتھ ہم نے منشن کی ہے کہ آپ سے ہم نے یہ ریٹ لینا ہے پر سکیٹ فٹ کے حساب سے ہم یہ برینڈ آپ کو لگا کے دیں گے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں کلائنٹ جو ہے آپ سے بحث نہیں کرتا اور آپ سے کسی قسم کے گوز کے متقرار ایک وقت میں کتنے گھر آپ کے انڈیپ کنسٹرکشن ہوتے ہیں اس جب ہم ہمارے تکیبن چار سے پانچ پروجیکٹ چاہ رہے ہیں کنال کے گھر ہیں کچھ پانچ میں لے کے ہیں کچھ دس میں لے کے ہیں مکس پروجیکٹ چاہ رہے ہیں ایسے سٹیپ پر کمپلیٹ ہوتا ہے پھر دوسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہم پورے اکبال ایوینیو میں ہیں جوہوٹوں میں ہیں کچھ بنا کے ہم وہ سی راوٹ کر رہے ہیں کچھ کلائنٹس کے بھی ہیں تو الحمدلہ بہت اچھا ہمارا یہ سٹیپ چاہ رہا ہے اور اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے ہم مطلب کلائنٹس سے جو ہمارا ان سے ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان کو گھر کمپلیٹ ریڈی کر کے کی ان کے حوالے کرتے ہیں ایسے نہیں ہے اور ہم کہہ کتے ہیں بنیاز سے لے کے لازٹ چیج تک ریڈی ٹو لیو تک بلکل اور سب کی تصویریں بنا کے اپ ڈیٹ ساست کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کلائنٹس کو اپنے پلوٹ پر یا اپنے گھر پر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی دب اپنے فیملی میں گھر بیٹھا ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہمارا گھر کہاں تک اس نے پہنچ گیا ہے اس پر کس قسم کا میٹریل یوز ہو رہا ہے اور کہاں تک کنسکشن ہو جو گی یا کتنے ٹائم میں جو ہم ان کو ٹائم پیریٹ دیتے ہیں جنید جو آپ کے انڈرائیٹ سیٹ اور دوسری چیزوں کے تقاضوں سے آپ مطلب ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ یہ ساری انفرمیشن ان کو ریل ٹائم پر ڈیلیور کر رہے ہیں ایسے ہی نہ دیکھیں بہت سے لوگ ہر بندہ اپنے کاروبار پر مصروف ہے کوئی جوب کر رہے ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں وہ بابا ڈیلی ان کو چکل لگانا یا کسی کی ڈیوٹی لگانا اب ان کے لئے مناسب نہیں ہوتا اور ڈیلی وزٹ کرنے کے لئے وہ آئیں تو اس لئے ہم اس کا بہترین ہوتا ہم ڈیلی ویجز پر یا جو ایک سٹپ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی تصفیریں بنا کے ان کو ورڈ سٹپ کر دیتے ہیں تو اس سے وہ بہت اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ہمیں بجائے وزٹ باپ پر ہم ڈیلی ویکن پر تو ضرور کبھی نہیں کوئی کوئی آ جاتا ہے ایک رائنٹ تو ایسے تھا گھر کمپلیٹ ہونے تھے صرف ایک سو دو وزٹ کیے تھے اور وہ انتہائی خوش ہوئے اور الحمدللہ ان کے اب دوسرا چھوٹے بھائی ہیں ان کا گھر بھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اچھے یہ اس میں بہت سارے لوگ فرود بھی کرتے ہیں بہت سارا ناکس مٹریریل بھی یوز کرتے ہیں تو مطلب کس طرح اس سے بچنا چاہیے اس کا دیکھیں میں نے آپ کو پتایا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ باقیوں سے بہت زیادہ ہٹکے ہیں دیکھیں جو ایک پہلے سسٹم جلدہ تھا ٹھیک ہے جو آپ کا ہمارا یہ تیع ہو گیا ہے اس کے بعد دکھانا کوش لگانا کوش وہ سسٹم ہم نہیں کرتے آپ دیکھیں ڈیلی بیج میں تسلیریں بھی نہ ہو تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ یہ گھر ہے یہ مٹریل آ گیا جی دیکھیں ہم سریعہ جو اس کے گیج تک منشن کرتے ہیں کہ ہم اس لیول پر یہ گیج لگائیں گے ان کے مطلب قوالیٹی اس میں منشن ہوتی ہے سینٹی کے جو کمپنیز ہیں وہ منشن ہوتی ہے اس کے بعد جو پینٹ ہے پینٹ کی کمپنی تک منشن ہوتی ہے اور ہم اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کا جو کلر سکیم ہوتی ہے وہ کرائنٹ کے اپنی مردی کی ہوتی ہے مطلب وڈ ورک جو ہوتا ہے وہ ان کے اپنی مردی کا ہوتا ہے برینڈ تک منشن کرتے ہیں اس میں کسی کے ساتھ بہت میں بحث بنتی نہیں ہے اب جو جیسے بجلی کے مطلب وڈاکٹی سٹی کے کیبل ہو جاتی ہے کیبل کا بھی برینڈ منشن ہوتا ہے جس مرضی کو آکے مطلب گھر کمپنیز ہونے کے بعد بھی وہ چیک کر سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کوئی چیز مطلب چھپ گئی ہے وہ باہر میں چیک آؤٹ نہیں ہو سکتی وہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو برینڈ ہے وہ تو نظر آتے ہیں گھر کمپنیز ہونے کے بعد بھی سینٹری کے جو فٹنگ ہوتی ہے وہ بھی چیک ہو جاتی ہے کس برینڈ کی لگے ہوئی اس کی مارکٹ ویجر کیا ہے اور جو الیکٹرسٹی ہے وہ کیبل آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ ہم ہیڈن کچھ بھی نہیں رکھتے ہوتا ہے کہ ریٹ کو ہی لے لیا لگا کچھ دیا اب مارکٹ میں آپ دیکھیں کیبل جو ہے مین چیز ہوتی ہے گھر سارا سسٹم اس پر چار رہا ہوتا ہے الیکٹرسٹی پر سارا سسٹم ہوتا ہے اس میں لوگ بہت فراڈ کرتے ہیں دکھاتے کچھیں لگاتے کوچھیں لیکن ہم بھی اس کی گرنٹی دیتے ہیں اور اس کی مطلب جو بلز تک اپنی پورے ہر پروجیکٹ ہی ہم نے کلائنٹ سیپریٹ فائل بنائی ہوتی ہے تاکہ وہ ان کو ہم کلائنٹ اگر کہے بھی سی تو ہم ان کو چیک کروا سکتے ہیں اس کے بعد پہ تمام جو اس کی کلائنٹ میچنگ ہوتی ہے انٹریلی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ ان کی کلائنٹ کی مرضی کی ہوتی ہے نمان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں میں آپ سے بلکہ جتنی افلونٹ بات کر رہے ہیں تو ناظرین آپ کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ نمان صاحب سے ہم نے اس پرگرام کی دوران ریکویسٹ کی ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنے ریگولر جو انفرمیشن وہ بھی شیئر کیا کریں تو کیا اس پہ جو ہماری ڈسکیشن ہو رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں تک جو کہ یہ ایک صدقہ بھی ہے اور لوگوں کی انفرمیشن دینا ان کا حق بھی ہے اور آپ کو کلائنٹ اجب یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا پلان ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں اور آپ بریفنگ بھی دیں گے آپ کو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک ٹرانسفر کا پروسیزر کا نہیں پتا کہ ہم نے اگر گھر پرچیز کرنا ہے وہ کیسے پرچیز کرنا ہے اگر آپ نے پلار پرچیز کرنا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کیا ہوں گے اس کو چیک کیسے کرنا ہے وہ واقعی ایلیے سے موجود شدہ ہے یعنی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ لوہر میں سوسائیڈیز اتنی زیادہ بن چکی ہیں سب کو ٹرانسفر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور آپ کو پتہ فرار بھی بہت ہو رہے ہیں اب لوگوں کی جمع پونچی ہوتی ہے وہ اس چیز سے بہت سے لوگوں تو انویسمنٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نوہ مطلب آج کے فرار بہت ہو رہے ہیں گو ایسا لیکن اب الحمدللہ مطلب لہور میں ہے ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے میرے خیال نائنٹی فائی پرسنڈوں کے لیے چیزیں ہیں وہ فائی پرسنڈ ہیں جو مطلب اور فائی پرسنڈوں سے کیسے بچا جاتا ہے اور مزید گھر کہاں خریدنا چاہیے انویسمنٹ کس طرح کی یہ ہم آپ کو ابھی نہیں ساری باتیں بتائیں گے یہ ہم بتائیں گے آپ کو ہماری آنے والی جو بڑی مزدار قسم کی انفرمیشن کا ایک طریقہ کار ہم نے ڈیولپ کیا ہے آپ بس زمین ٹی وی دیکھتے رہیے گا اور ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو بھی لائک کریں کیونکہ ڈیلی بسنس پہ جو بھی چیزیں اپ ڈیٹس ہم کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی بھی آنگی اس دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے اور ہم آپ کو انفرمیشن زمین کے حوالے سے پروپٹی کے حوالے سے دیتے رہیں خدا حافظ